So why نماز is so important? اقرار کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پریکٹیکلی اب آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ نے زبان سے اقرار ہی کیا ہے یا پھر جب آپ کو اللہ اپنے کام کے لیے بلائے گا اپنے لیے بلائے گا تو آپ اس کو پریکٹیکلی بھی پرفارم کرنے کے قابل ہوں گے تو نماز آپ کو اللہ کی ایک کال ہے جس کو آپ جب ریسیو کرتے ہیں تو آپ کا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے اور اس کنیکشن کے بغیر گزارہ نہیں ہے یعنی آپ کسی بھی ریلیشنشپ میں آتے ہیں نا تو آپ جب تک اس انسان سے بات نہ کریں دوسری پارٹی سے تو آپ کا وہ ریلیشن اتنا مضبوط نہیں ہوتا تو نماز بھی آپ کا دیلی فائیو ٹائم اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے جس میں آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اللہ سے اپنے دل کی بات شیئر کرتے ہیں اور پھر نتیجتاً آپ کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے باقی ساری آپ عبادت کو دیکھ لیں جس میں روزہ ہے زکاة ہے حج ہے وہ یئر لی ہیں وہ تو سال کے بعد ہیں لیکن نماز جو ہے وہ فائیو ٹائمز دن میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے لوگوں گے دیکھیں کہ سپوس کے نماز ہی نہ ہوتی ہماری زندگی میں صرف تحید ہوتا ہے زکاة ہوتی لاج ہوتا ہے روزہ ہوتے ہیں سال بعد تو وہ کیسا تھا آپ میں نے زرہ کر رکھیں دیکھیں کہ کسی شخص نے شادت دی ہے اپنی اور بعد میں وہ سال بعد زکاة دے رہا ہے سال بعد روزہ رکھ رہا ہے اور سال بعد ہی حج کر رہا ہے اگر وہ اس قابل ہے اور دیکھیں اس بیچ میں وہ اپنے رب کو کتنے دفعہ یاد کرے گا ظاہری بات جب اسے اپنا رب یاد آئے گا تو نماز ایک ایسا خوبصورہ ضرور کرنا ہے کہ جو آپ کو اپنے رب سے جدہ نہیں ہونے دیتا ہمیشہ آپ کو اپنے رب سے کنیکٹر اور سبحان اللہ نماز کی اتنی ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے خوبصورہ سیٹ کی ہوئی ہے کہ جس جس ٹائم بندے کو ضرورت ہوتی ہے سپیرچویلٹی کی میڈیٹیشن کی اس ٹائم یاد آنا نماز رکھی ہوئی ہے صبح کے ٹائم بہت ضروری ہے رات کے ٹائم بہت ضروری ہے دن کے سینٹرن بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بزنیس میں سے اپنا وقت نکال کے اپنے رکھواتے ہیں بلکل اور دیکھیں اس طرح سے ہم اپنے مقصد سے غافل بھی نہیں ہوتے ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ہم آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کی اس بزنیس میں دنیا کی ان لگشریز میں دنیا کے اس روز مرا کے کاروبار میں ہم یہ نہ بھول جائیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ہم کسی کے بندے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے تو یہ فائیف ٹائمز ریمائنڈر آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں اس چیز کو کہ آپ نے اس دنیا میں مستقل نہیں کھہرنا آپ نے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور یہ نماز جو ہے یہ آپ کو ریفریش کر دیتی ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی طرح کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں دکھی ہیں انگزائیٹی ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ نماز پڑھیں تو آپ کی تمام تر جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گے کیونکہ جب آپ اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھیں گے تو آپ کوئی اس چیز کا احساس ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کوئی رشتہ میرے ساتھ نہ رہے چاہے مجھے ہر طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے لیکن اللہ ہے ایک ہستی ایسی ہے جو میرے ساتھ ہے اور کچھ بھی ریلی آگئے کہ نماز آپ کی صحت کے لیے بلکل حراب ہے کچھ بس باپنے بچوں کو اٹھانا ان کی نید حراب کرنا ان کی صحت حراب کرنا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے آج سائنس نے اتنی ترقی کا لی ہوئی ہے کہ آپ اپنی جب باڈی کے مسل کو شاک کرتے ہیں یعنی ایک ایسا انیوزول کام کرتے ہیں جو آپ کی ڈلی ہیبیٹ میں نے ہوتا ہے تو آپ کی برین نیورانس دیویلپ ہوتے ہیں یعنی ایک برین نیورانس یہ مطلب ہے کہ آپ کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت بار رہے ہیں ہر دفعہ جب آپ اپنی باڈی کو شاک کریں تو یہ ساری شاک کی ٹرمز ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا نیند کو حراب کرنا اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈریل کہ نماز گیت ہیلتھ بینفیٹس ہیں کون کون سے آپ کے مسئلہ اکٹیو ہو جاتے ہیں نماز پننے سے کیونکہ نماز سے مقصد میڈٹیشن نہیں ہے نماز سے مقصد ایکسرسائز نہیں ہے نماز خاص اللہ تعالیٰ کے لئے آپ نے پڑھنی ہے ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے سارا دن آپ کریں لیکن نماز آپ کبھی بھی یہ سوچ کرنا پڑھیں کہ میری اسے اکسرائز ہو رہی ہے میری اسے ہیلنگ ہو رہی ہے میڈٹیشن ہو رہی ہے نماز خالص اللہ کے لئے اور دیکھیں یہ آپ اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ہماری عبادت کی بلکل ضرورت دی یہ انسان خود اپنے لکھا رہے ہیں کہ خود جو آپ نے مشن جو آپ نے ٹیس اپنا قبول کیا ہے دنیا میں آنے کا اس کو پاس کرنے کے لئے آپ کی عبادت اب ضروری ہو گئی ہے بلکل دیکھیں جب آپ کسی سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں بارہا میں یہ مثال دے چکی ہوں کہ جب آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے تو آپ نے اس کو پریکٹیکلی بھی پرفارم کرنا ہے آپ ایسے نہیں کرتے کہ آپ سکول میں کالج میں یا کسی یونیورسٹری میں آپ ایڈمیشن لے کر گھر بیٹھ جاتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں صرف آپ کو بتا ہے کہ اب میں نے ایڈمیشن لیا ہے تو اب میں نے اس کو پرفارم بھی کرنا ہے میں نے اس کے سلیبس کو دیکھنا ہے جو پریکٹیکل چیزیں کرنے والی ہیں میں نے اس کو کرنا ہے تو جو کمپلسری چیزیں ہیں ان کو آپ مس اوٹ نہیں کرتے ہیں جب آپ کمپلسری سبجیکٹس کو سکپ کرتے ہیں تو سب یہ بات جانتے ہیں کہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہونا means overall سلیبس میں فیل ہو جانا تو کمپلسری سبجیکٹس کو آپ نہیں چھوڑتے اسی طرح جو نماز ہے وہ کمپلسری ہے اس کو آپ سکپ آؤٹ نہیں کر سکتے کیا آپ کا دل نہیں کر رہا یا آپ کی کوئی مجبوری بن گئی ہے تو آپ اس کو چھوٹی سے چھوٹی مجبوری کو سامنے رکھ کر کہ ہمارے بچے ہیں ہم سکول جانے والے سٹوڈنٹس ہیں میرا یہ مسئلہ آ گیا ہے میرا کاروبار ہے میں وقت نہیں دے سکتا میں نہیں پڑھ سکتی یہ آپ ایشیوز نہیں رکھ سکتے جس چیز کو فرس قرار دے دیا گیا اس کو آپ ہر حال میں کرتے ہیں آپ نے کوئی شاپ کھولی ہے کچھ بھی ہو جائے آپ بند نہیں کرتے آپ ڈیلی بیسیز پر جاتے ہیں آپ نے سکول میں ایڈمیشن لیا ہے آپ چھوٹی نہیں کرتے آپ کوئی بھی کام لے لیں جس کو ہم دنیا میں کمپلسری سمجھتے ہیں جس طرح روزانہ کھانا کھانا ہے سانس لینا ہے آپ ان کے بغیر رہ کے بتائیں وہاں پر ہم کہتے ہیں یہ تو ضروری ہے یہ تو فرض ہے ان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے اور اس کی کمپلشن کی بات آتی ہے یہ جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض قرار دے دی ہیں ہم ان کے اوپر بہانے ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہم کھانا کھاتے ہیں فرض سمجھ کر ہی تو اس میں ہمارا ہی فائدہ آیا نا ہماری باڈی ہی جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے ہم ہی ایکٹیو ہوتے ہیں تو اسی طرح نماز جو ہے وہ اللہ کے لیے آپ نے پڑھنی ہے حالی سے تن لیکن اس کا فائدہ آپ کو ہی ہونا ہے اور انڈریکٹلی دیکھیں آپ کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کے کتنے زیادہ جو ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس کے بارے اس کے جو ہیں وہ ہیلتھ بینفٹس ہیں تو اگر ان کی بات کریں تو آپ کو کئی گھنٹے چاہیے ہوں گے ڈسکس کرنے کے لیے جو اس کے دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہیں لیکن جو اس کا ایک روحانی فائدہ ہے یعنی آپ کو آپ کا مقصد یاد آتا ہے آپ اللہ کے ساتھ ریلیشن میں مضبوط ہوتے ہیں تو یہ تو اس کا تو ایک الگ ہی لیول ہے نا اگر ہم اس کے سپیچول بینفٹس دیکھیں تو مجھے وہ اکثر حدیث یاد آ جاتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت مثال دیا اس چیز کے صحابہ اکرام رضی آنہم سے پوچھ کہ مجھے بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہا رہی ہو اور اس میں دن میں وہ پانچ مرتبہ گھسگرتا تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی تو صحابہ اکرام رضی آنہم نے کہا کہ لیکن کوئی میل باقی نہیں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پانچ نمازوں کے مثال اور اسی طرح اللہ علیہ ان کے ذریعے تمہاری خطائیں مٹھا دیتے ہیں اور دیکھیں قرآن پاک میں بڑی خوبصورت آیت ہے اس حوالے سے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے تو نماز جو پڑتا ہے وہ بے حیائی سے بھی دور رہتا ہے اور برے کاموں سے بھی وہ دور رہتا ہے تو نماز آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے جو نماز کو قائم رکھتا ہے اس نے گویا دین کو قائم رکھا ہوا ہے اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کو ہی چھوڑ دیا یعنی آپ نے جب عطاعت ہی چھوڑ دی اللہ کی فرما برداری ہی چھوڑ دی تو پھر آپ دین میں صرف نام کے مسلمان ہیں آپ کے ساتھ صرف مسلمان کا ٹیگ لگا ہوا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ احادیث کا مطالب تو بار بار ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ نماز ضروری ہے جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا نماز ہمارے اور کافر کے درمیان ایک اہد ہے جس نے اسے توڑ دیا اس نے گویا کفر کیا اور اکسے لوگ جب ان سے آپ دعویٰ کرو تو یہی آگر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تفیق دے گا تو ہم نماز بھالیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہانے لگاتے ہیں یہ لیم ایکسکیوزز ہیں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تفیق دے گا تو پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ تفیق دے تو رہا ہے آپ اب ازان ہو رہی یا آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو پھر اگر آپ نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ تفیق نہیں دے رہا یا آپ خود نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ کی تفیق اس سے بڑھ کر اب کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتوں کے ذریعے خود اٹھا کر جائیں نماز تک لے کر جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے رہے ہیں آپ خود نہیں جا رہے اللہ تعالیٰ تو پانچ ٹائم آپ کو ازان کے ذریعے بلاتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف یہ دنیا عارضی ہے اصل کامیابی یہ ہے لیکن ہم لوگ اگنور کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں وہ کامیابی نہیں چاہیے ہمیں ہمیشہ کی کامیابی نہیں چاہیے ہمیں بس ساٹھ ستر سال کی عیاشی دے دیں ساٹھ ستر سال کی کامیابی دے دیں ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں ہم اپنے کاروبار کو دیکھ لیں ہم اپنی بیویوں کو دیکھ لیں بیویاں شہروں کو دیکھ لیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کا حکم اللہ کی نماز یہ امپورٹنٹ نہیں تو یہ جملہ ہی اپنی موت حد مر جاتا ہے کہ اللہ تفیق نہیں دے رہا اللہ تو آپ کو تفیق دے رہا ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا اللہ نے تفیق دی ہدایت کی تو قبول کیا تو بعد میں ساری چیزوں کو پرفارم کرنا اللہ کی عطاعت کرنا یہ آپ کے ذمہ کے اپنے اب آپ نے حد کو اللہ کے سپرد کیا ہے کہ میں اللہ کی ہر حکم کی عطاعت کروں گا میں نے اس کو خدا مانا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ بہانہ ہے میری یہ ایکسکیوزیز ہیں پھر آپ کو اس کا حکم بجالان اور نو ڈاؤٹ ہماری مسلمانوں کے اکثریت اسی گل فہمی کا شکار ہے کہ اگر ہم نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے پرسلی میں جب کسی کو نماز پڑھنے کا کہتا ہوں تو مجھے ہی آرکی سننے کو ملتا ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے کوئی بات نہیں کم سے کم ہم رسول اللہ کی امت میں زیادہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بکشوالیں بلکل صحیح کہا ہے آپ نے یہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہم تو نبی کی امت سے ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نبی نے ہمارے لئے اتنی رو رو کے دعائیں مانگی ہیں کہ اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داہل کر دی جائے گی سوائے اس کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دی کچھا کہ یا رسول اللہ کون جنت میں جانے سے خود انکار کر سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے میری اطاعت سے انکار کیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری عطاعت کرنی ہے پھر آپ جنت میں جاؤ گے صرف یہ نہیں کہ اپنے ساتھ امتی کا ٹائٹل لگا لینا ہے ہم فرشتہ کو یہ کہیں گے کہ ہم امتی اور وہ کہیں گے آئیں آئیں حضور جنت تو آپ کے لئے بنی ہے اس طرح کا کوئی سین نہیں ہونا یہ بس ہمارے اپنے خیال ہیں رسول اللہ نے ساری زندگی اتنی مشکت کر دی اپنے گھر والوں کو یہ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگ میرے بچے ہو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تم میری بیٹی ہو تو تم جنت میں چلی جاؤ گی تمہیں اگر میرے مال سے کچھ چاہیے تو وہ لے لو لیکن وہاں پر حساب امال کی بنا پر ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم ہد کو ان کی اولاد سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جنت اور دوزک پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے بعد ہی ہمیں ملنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر فرما دیا ہوا کہ بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا جس نے نماز چاہیے اس نے کفر کیا جو بہت فیمس بات ہے نا یہاں ہمارے تلسطان میں کہ جس نے تین جمعہ چھوڑ دی ہے وہ اسلام سے خارج ہو گئے جبکہ پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو یہ نہیں کہا کہ اس سے ریکویسٹ کرو یا اسے بتاؤ اسے حکم دو نماز پڑھنے کا جب وہ دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر فوکس کروا رہے ہیں پیرنٹس کا لیکن انفرچنیٹلی پیرنٹس توجہ نہیں دیتے اس بات پر پیرنٹس کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی تو چھوٹی ہے ابھی تو چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا بڑی ہوگی تو نمازوں کی ریگولاریٹی آ جائے گی اپنے لئے انہوں نے پڑھنی ہے پڑھنی ہوگی تو پڑھ لیں جو میں نے ایبزورف کیا ہے کہ ہم یوت کو پتہ ہوتا ہے ہم سپیشلی ہم لڑکوں کو بتا ہوتا کہ اگر میں نے تین جمعہ پر لگا تھا تو میں اسلام سکھا رہی جو جمعہ کہ جمعہ کی نماز میں کتنی تعدادتی ہے یعنی ڈیلی تو نار مسلمز کو یہی شک رہتا ہے کہ کیسے فضول غرچ لوگ ہیں گریبوں کو جگہنے دے رہے رہنے کے لیے اتنی بڑی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں حالانکہ جب جمعہ آتا ہے تو ان کو بات چلتا ہے کہ مسجد تو جگہ نہیں ملی مسجد میں یعنی کوئی فضول غرچنی کی مسجد جگہ پھر بھی کام پار جاتی ہے یقین بات قسمت یہ ہے کہ جن کے لیے مسجد بنائے گئے تھے وہ نہیں آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ نے نار مسلمز تو ایک طرف ہم فیمیلز جب مردوں کو دیکھتی ہیں جمعہ والے دن تیاری کرتے ہوئے کاروبار دکانے بند کر کے باگتے ہوئے مسجد کی طرف یقین کریں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اسلامی معاشرے میں آگئے ہیں یعنی اچانک سے کہیں سے مسلمان نکل کر باہر آگئے ہیں اور وہ آپ کو نظر آرہے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہی مسلمان پورا ہفتہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے مسجدیں ویران ہوں گی پورا پورا دن نماز کے لیے مسجد نہیں جائیں گے یوں لگتا ہے کہ جیسے صرف جھمے کی جو نماز ہے پرٹیکلرلی وہی فرض کی گئی سوائیٹ سوائیٹی کا ہمارے علماء کرام کا بہت برا قصور ہے اس میں کہ ہمیں اتنا دین مشکل بنا کر پیش کیا گیا یعنی آپ دیکھ لیں کہ صرف عشاء کی نماز کی سترہ رکھتے بتائیں گی ہیں حالانکہ پورے دن میں صرف سترہ رکھتے فرض ہیں تو دین کا بہت مشکل بنا کر پیش کیا گیا ہے بلکل ایسے ہی ہے جب نوجوان یہ سنتے ہیں کہ سترہ رکھتے پڑنی پڑے گی سترہ رکھتوں کے لیے اٹھنا پڑے گا اتنا ٹائم دینا پڑے گا تو وہ اس چیز کو سکپ کرنا ہی آسان سمجھتے ہیں کیونکہ ایک طرف مشکل ہے نو ڈاؤٹ نماز کے لیے اٹھنا وضو کرنا اور پھر سترہ رکھتے پڑنا مشکل تو ہے لیکن ایک طرف ان کو آسانی ہے کہ وہ سکپ کر دیں گے تو وہ اس چیز کو ہی بہتر سمجھتا ہے کہ ہم سکپ کر دیں اور پھر بہانے بناتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میری فلاں مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے کل سے سٹارٹ کریں گے اور پھر وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے اور دیکھیں جو ہوا سے ہوا ہم پاسٹ کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے لیکن فی الحال توبہ کریں کہ اللہ جو پاسٹ میں مجھ سے گناہ ہوئے ان سے درگزر فرما مجھے معاف فرما لیکن آئندہ میں اپنی پوری خوش کروں گا کہ اپنی میں فرض نمازیں تو اٹلیسٹ وہ پوری ادا کروں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا انہوں کانتہ ہوا بھر بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا بلکل جو وقت گزر گیا اس کو ہم واپس تو نہیں لا سکتے لیکن ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم توبہ کریں جتنے بھی آپ کی نمازیں سکپ ہوئی ہیں جتنے بھی آپ سے گناہ ہوئے ہیں وہ نمازیں جن کو سکپ کرنے پر جہنم کی آگ کہ ہم حق دار ٹھہریں گے ان نمازوں کو تو ہم پڑھیں باقی نفلی عبادت آپ جتنی چاہیں کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات و واقعال پر آپ کی جسم کی کپیسٹی پر کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں لیکن فرض نمازوں کو ہم سکپ نہیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے ارادے پر قائم رہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے اور معاف بھی کر دیتے